اسلام علیکم ویورٹس خوشخبری سیریز کی نئی اپیسوڈ میں آپ کا مزمان عبد الرحمن آج جو خدمت ہے آج میرے پاس آپ کو دینے کیلئے ایک خوشخبری ہے لیکن وہ ایک خوشخبری بھی پچاس عرب روپے سے زائد کی ہے یہ وہ پچاس عرب جو پاکستانی حکومت نے اس سال کمائے ہیں کیونکہ پہلے سمگلنگ کی ویڈا سے زائے ہو رہے تھے تو پیسے ہم نے کہاں سے کمائے وہ کمائے موبائل فونز کی جو سمگلنگ پاکستان میں ہوتی تھی اس کو مکمل طور پر بند کر کے جب یہ حکومت آئی سن 2018 کے بعد تو انہوں نے سمگلنگ کی جو موبائل فونز تھے اس کو پی ٹی اے مکمل طور پر ٹیکنالوجی کے ذریعے بند کر دیا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس سال کے اندر ہم اب تک 47 عرب روپے کما چکے ہیں کسٹم ڈیوٹی کے بعد میں اس کے علاوہ جو لوگ پرسنل ہینڈ کیریج کے اندر اپنا موبائل لے کر آتے ہیں پرسنل دو تین موبائل لے کر آگے ان سے بھی ایک مطبط تکتگی بن ساڑھے چار عرب روپے کما چکے ہیں یعنی کل میں لاکر یہ 51 ساڑھے اکاون عرب روپے بنتے ہیں جو کہ اس سال کے گیارہ ماہ کے اندر کمائے جا چکے ہیں اور اگر ہم دسمبر کا یہ ماہ بھی اس میں شامل کرنے تو یہ انشاءاللہ تعالی چوون پچپن عرب روپے ہو جائیں گے یاد رہیں سن 2018 میں جب نون لیکی اکومت گئی اور یہ اکومت آئی اس وقت سمگلنگ موبائل کی اروج پر تھی کسی نے روکنے کی توفیق ہی نہیں گئی تو پاکستانی حکومت کو سمگلنگ کی ورس سے بہت مقصان ہوا اور ہمیں ٹوٹل جو آمدن ہوئی تھی وہ صرف 22 عرب روپے ہوئی تھی اب وہ بڑھ کر اس سال انشاءاللہ چوون پچپن عرب روپے ہو جائے گی یہ دو گناہ سے زیادہ جمد ہوگا اب ہم آتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پہلے موبائل کتنے امپورٹ ہوتے تھے اور اب کتنے امپورٹ ہو رہے ہیں یہاں ایک بات یاد رکھئے پاکستان کو سالانہ چار کروڑ نئے موبائل کی ضرورت ہوتی ہے تمام قسم کے موبائل سامل ہے جو کہ سمارٹ فونز بھی ہیں دوسرے بٹنو والے فونز کو ہم کہتے ہیں اب زمار میں وہ بھی شامل ہیں تو پہلے پاکستان کے اندر تھندور 18 آ رہا ہے پاکستان کے اندر ایک کروڑ بھتر لاکھ موبائل فونز امپورٹ ہوئے تھے اس سے اوپر جو سوا دو کروڑ تھے وہ تمام کے تمام موبائل فون سمگل ہو کر آئے تھے یعنی کہ ہماری ضرورت سے دیڑ گناہ زیادہ فون ہم سمگل کر رہے تھے اس لئے ہمیں موبائل فون بہت سستیں ملتے تھے لیکن ہمارے معیشت کو مقصان تھا اور ملک میں انڈسٹری نہیں بن رہی تھی ہمارے پاس انڈسٹری نہیں بن رہی تھی لیکن ہمارا ساتھ انڈیا میں اڑھائی سو سے زائد موبائل فون بنانے کی فیکٹیاں لگ چکی تھیں اب پاکستان میں اس وقت 29 کے قریب چھوٹی بڑی فیکٹیاں جو ہیں وہ موبائل فون پاکستان میں بنا رہی ہیں جنہوں نے گدشتہ دو سالوں کے دوران پاکستان میں دو کروڑ فون بنائے ہیں جن کے اندر 20 لاکھ فونز جو ہیں وہ سمارٹ فونز ہیں اس سال پاکستان نے اب تک یعنی کہ نومبر 2020 تک تین کروڑ 28 لاکھ موبائل فونز امپورٹ کیے تھے اور دسمبر کا مہینہ ڈال کے انشاءاللہ ہم تین کروڑ 57 لاکھ موبائل فونز امپورٹ کر پائیں گے یہ تو حالات ہیں پاکستان کے موبائل فونز کی سانت سے مطالق اب ان جو چھوٹی بڑی سانتیں 29 موبائل فونز کی سانتیں لگی ہیں ان کے اندر مزید ایڈیشن کی سانتیں ہو رہی ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو گنشتہ ایک میڈیو بتایا تھا جس کا تھام ملے آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے اندر ویوو کمپنی جو پر دنیا کے اندر 8 فیصد شیئر رکھتی ہے موبائل فونڈسٹری میں اس میں پاکستان کے اندر اپنا اسمبلی پلانٹ لگانے کے لیے جگہ لے لی ہے فیصلہ بات کے اندر ایم 3 انڈیسٹل سٹیٹ جو ہے انڈیسٹل چٹی اس کے اندر جگہ لے لی ہے وہ وہاں پر تقریباً ڈیڑھ عرب روپے کی لاغت سے اپنا پلانٹ لگائے گی نہ صرف وہ پاکستان کے لیے موبائل فونڈسٹریوز کرے گی پلکہ یہاں سے موبائل ایکسپورٹ بھی کیا کرے گی دنیا میں سب سے بڑا شیئر جو ہے وہ سیمسنگ کا ہے جو دنیا کی کل مارکٹ میں 21 فیصد شیئر رکھتی ہے تو سیمسنگ بھی دو تین ماہ پہلے حکومت پاکستان سے ملاقات کر چکی ہے نئی آنے والی جو پالیسی ہے اس کے پر ڈسکرشن ہو چکی ہے اور اب سیمسنگ بھی اس متعلقہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر اپنا ایک پلانٹ لگائے اسی کے ساتھ سب ایک کمپنی لاہور کے قریب بھی پاکستان کے اندر ایک پلانٹ لگانے کے بارے میں سوچ رہی ہے یہ آہستہ آہستہ بات ہے پاکستان کے اندر موبائل منفیکٹرین کا پاکستان موبائل فونڈ رانے میں پیچھے کیوں رہ گیا تو اس کی وجوہات بھی ہماری تینوں پشنی حکومتیں ہیں پرویر مشرف اس کے بعد پیپلز پارٹی اور نونل نے کیوں ان تینوں نے پاکستان میں موبائل فون منفیکٹنگ کی پالیسی اناؤنس ہی نہیں کی وہ پالیسی اس حکومت نے جون سن 2020 میں اناؤنس کی جس کے بعد ان کمپنیوں کا دل کھلا اور انہوں نے ٹیکس لیف ملنے کے بعد پاکستان کے اندر آہستہ آہستہ انویسٹمنٹ کھولنا شروع کی ہیں ٹیکنالوجی ہب کھولنا شروع کی ہیں اب امید یہ ہے کہ ہواوے بھی کچھ عرصے تک پاکستان کے اندر اپنی فیکٹی لگانے کے بارے میں اناؤنسمنٹ ضرور کرے گا یہاں میں یہ ڈسکس کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کی جو موبائل فون اور اس کی اسیسری کی جو انڈسٹری ہے وہ 1200 ارب ڈالر سے زائد ہے کائنا ہر سال 130 ارب ڈالر کے موبائل فون ٹیبلٹس اور اسیسریز ایکسپورٹ کرتا ہے اور طور ویتنام جیسا ملک جو بہت غریب تصور ہوتا تھا اور انہوں سے نوے کی دہائی تک ہم سے بہت پیچھے تھا وہ بھی اب سالانہ 51 ارب ڈالر کی موبائل فون اور موبائل فون کے اسیسریز ایکسپورٹ کر رہا ہے ہمارا مسائے ملک انڈیا اس کے ایکسپورٹ بھی موبائل فون کے تقریباً تین ارب ڈالر کو کراس کر چکی ہیں اور بنگلہ دیش وہ بھی اپنی ضرورت کا 80 فیصد موبائل فون اپنے ملک میں بنا رہا ہے اور اس کے علاوہ اب اس نے یو ایس اے کو بھی اپنے موبائل فون کے ایکسپورٹ کا آغاز کر دیا ہے پاکستان تاخیر سے ضرور ہے لیکن ریز سے باہر نہیں ہے اگر ہم اس میدان میں پروپر اب بھی کام کرتے ہیں تو پاکستان چائنہ کے تمام انڈسٹری جو ہے اس کو بہ آسانی سی پیک کے تحت پاکستان کے سپیشل اکنومک زونز میں لاسکتا ہے یہاں پر جو روزگار کے لاکھوں وہ واقع پیدا ہو سکتے ہیں اور اس بارہ سو ارک ڈالرز انڈسٹری کے اندر پاکستان بہ آسانی بارہ ارک ڈالر یعنی کہ ایک فیصد حصہ بھی لے لے تو بارہ ارک ڈالرز کم ہو سکتا ہے اور یہ تمام پیسے وہ ہیں جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ جتنے ہمارے بنتے ہیں ہمارے پاس کرنے کا کام یہ ہے کہ اب ہم تمام فوکس سمارٹ فونز بنا دے پر کریں اگر یہ انڈسٹری کی بات ہے ٹیکسٹائل کے ساتھ ہم لیٹ ٹاپ بنائیں ہم ٹیبلٹس بنائیں ہم موبائل کی اسیسریز بنائیں الیکٹونکس کے اندر ہم ہوتے ہیں کیونکہ جو پیسہ ہم ایک شرٹ بیچ کر ایک محنت کر کے بیس ڈالر کمائیں گے اسی وقت میں اگر ہم لیٹ ٹاپ ٹیبلٹ بیچیں گے تو ہم ہزار ڈالرز تک بھی کبھا سکتے ہیں اب کرنے کا کام یہی ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کی طرف آئیں اور امرجن ٹیکنالوجی کی طرف آئیں جو نئی ٹیکنالوجی دنیا میں آ رہی ہیں ان پر فوکس کریں اپنے نوجوانوں کو سپیشلی طور پر ان نئی ٹیکنالوجی میں ٹاسفر کریں یہاں پر ٹرین کریں ان کے لیے وکیشنل ٹریننگ سینٹر بنائیں ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹرز بنائیں اور اس کے ساتھ اپنے ملک کو اپنے ملک کے انفرسٹرکچر کو اس قابل بنائیں یہاں پر انویسٹر بغیر رشوت کے بغیر کسی پیشر کے آسان کام کر سکے پاکستان میں موبائل فون بننے کے ساتھ ایک اور اچھا کام یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو موبائل فون چوری ہو جائے کرتے تھے اس کے اخلاق پی ٹی اے نے ایکشن لیا اور موبائل بلوک کرنا چلو کیے تو پی ٹی اے نے مدیشتہ تقریباً دو سالوں کے دران پاکستان میں ایک لاکھ پنیتر ہزار سے زائد چھینے گئے اور چوری ہوئے موبائل بلوک کیے اس کے بجا تھے اب ڈکیت چور موبائل فون نہیں لیتے پہلے سب سے پہلے موبائل مانگتے تھے اب وہ موبائل لینا چھوڑ رہے ہیں کیونکہ موبائل کے جریعہ وہ ٹریس ہو جاتے ہیں اسی کے ساتھ ملک میں جالی دو نمبر آئی ایمی نمبر کے ساتھ فیل نمبر کے ساتھ موبائل فون آتے تھے آپ کو یاد ہوگا یہ بہت بڑا سکنڈل چلا تھا کیوں موبائل کا تو اسی طرح کے بہت سارے موبائل تھے جو جالی نمبروں سے پاکستان میں آتے تھے ان تمام موبائلز کو ملا کر تقریباً اڑھائی کروڑ موبائل فون پاکستان نے بلوک کیے گئے جو کہ دو نمبر تھے جن کے اوپر چوری کے ہوایر کے اوپر آئی ایمی نمبر کوئی اور لگایا ہوا تھا یا کچھ میں کچھ اور چیزیں چینج کی گئی تھیں تو یہ بھی پاکستان کے میں بہت اہم ڈیویرمنٹ گلیشتہ دو سال کے دوران ہوئی ہے اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوا ہے کہ اب ڈہشت گردی کے واقعات بھی کم کرنے میں اس اقدام میں بڑا اہم حصہ پلیک کیا ہے ناظرین یہ تو تھی آج یہاں خوشخبری میں یہ اللہ سے دعا ہے کہ وہ اسی طرح پاکستان پر دہمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولتا رہے اپنی مزمان عبدالعیمان کوئی اجازت دیجئے اللہ نگے مان